آوزباللہ منی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے پڑھنا ہے بٹا سوچل بیہیورلہ اینڈ ایتکس یہ ہمارے سیکنڈیر فارمیسی ٹیکنیشن کٹیگری بی کے پارٹ فرس کے سوری سیکنڈ کے لیکچرز ہیں بٹا فنڈامنٹل رائٹنگ سکلز پڑھنی ہیں بنیادی لکھائی کی مہارتیں وہ پڑھنا ہے ہم نے بیسک رائٹنگ سکلز آر ایزنچل بنیادی جو لکھائی کی مہارتیں ہیں ضروری ہیں نہ صرف سکول میں ضروری ہیں اور کام پر ضروری ہیں ہر روز مرہ زندگی میں ضروری ہے اچھا لکھنا آنا چاہیے بٹا چاہے آپ جتنے مرضی اچھا یاد کر لیتے ہو اگر آپ کی رائٹنگ گندی ہے وہ کہیں گے یہ تو پڑھتا ہی اچھا نہیں ہے یہ تو ہے نکمہ رائٹنگ اچھی ہے تو بندہ بھی اچھا ہے تو ایوری ڈی لائف میں ضروری ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرنے کے لیے بھی ضروری ہے پہلے ہوتا تھا خطوں کا دور خط جاتے ہوتے تھے لیکن اب وہ خط تو ختم ہو گئے ہیں جانو چانو والے اب تو میسج جاتے ہیں لیکن بڑا لیکن پھر بھی رائٹنگ کو آپ جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے ہو یہ جو مہارتیں ہیں ان کے اندر ماسٹر ہونا تو مشکل ہے especially when they are not introduced and practice from an early age جب آپ کو early age میں یہ مطارف نہ کروائی جائیں اور practice نہ کروائی جائیں early age کونسی ہوتی primary school پہلے کے وقتوں میں primary school میں کیا ہوتا تھا تا بڑا تختیاں لکھوائی جاتی تھی تو پھر یہ رائٹنگ سکل جو ہیں وہ بہت زیادہ improve ہو جاتی تھی وہ کہتا ہے یہ مشکل ہو جاتی ہے اگر early age میں اس کی practice نہ کروائی جائے لیکن پھر بھی بڑا کوشش کر سکتے ہیں کسی بھی age میں کر سکتے ہیں skills you need to write لکھنے کے لئے کون کونسی مہارتیں ضروری ہیں there are many many basic components and skills necessary for good writing بہت سارے بنیادی components اجزائیں ہیں اور skills مہارتیں ہیں جو اچھی رائٹنگ کے لئے ضروری ہوتی ہیں the most important and fundamental being grammar جو اہم ضروری ہے اس میں پہلی چیز کیا ہے grammar ہے language rules ہیں and vocabulary vocabulary and style vocabulary ہے اور style ہے تو یہ بٹا چیزیں ہیں کتنی چار چیزیں ہیں grammar language vocabulary and style تو یہ چار چیزیں اس کو آپ یوں یاد کر سکتے ہو GLVS G سے بٹا grammar L سے language rules V سے vocabulary اور S سے style ہے ایسے یاد کر سکتے ہو بٹا تو grammar and language rules deal with the order and structure of language grammar اور language rules جو ہیں وہ آپ کو ترتیب بتائیں گے and structure اور ساخت بنائیں گے language کسی بھی زبان کی جو یہ ہم فکریں پڑھ رہے ہیں نا بٹا اس کا یہ دھاکچہ جو ہے نا ان فکروں کا کیسے پہلے لفظ کون سا آئے گا دوترا کون سا آئے گا اس کو ہم کیا کہیں گے order and structure کہیں گے تو یہ order and structure کسی پنا چلے گا آپ کو grammar سے اور language rules ٹھیک ہے including accepted rules and guidelines for constructing sentences that convey ideas most effectively کہتا ہے یہ rules جو ہیں یہ guidelines دیں گے تاکہ آپ جو sentences ہیں فکرات ہیں ان کو بنا سکیں construct کر سکیں and convey ideas most effectively اور اپنے جو ideas ہیں اپنے جو خیالات ہیں ان کا اظہار اچھے سے کر سکیں یہ اس کو بٹا پسانی سے بھی لکھ سکتے ہو آسان فکرہ کہتا grammar and language rules help us یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں to make sentence فکرہ بنانے میں that conveys ideas جس سے ہم اپنے خیالات کو ایک دوسرے کو convey کر سکتے ہیں most efficiently بہتر طریقے سے اس فکرے کو آپ آسانی سے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا ہے there are different kinds of words مختلف قسم کے الفاظ ہوتے ہیں in every sentences ہر جملے میں meaning each word has its own job ہر اور ہر لفظ کا ایک اپنا مطلب ہوتا ہے یہ الگ چیز ہے to do ٹھیک ہے ہر لفظ کا اپنا ایک مطلب ہوتا ہے اور یہی اس کا کام ہے سمجھانا this is true in every language یہ ہر زبان میں سچ ہے تو یہ سارے کے سارے آپ پڑے ہوں گے پڑے ہوں گے ان کو کیا گیا تھے parts of speech تو یہ بنیادی parts ہیں اور ان کا ہر زبان میں ایک ہی کام ہے بٹا knowing the parts of speech یہ جو parts of speech ہیں ان کے بارے میں علم حاصل کرنا ان انگلیش انگلیش میں can make it helpful یہ آپ کے لئے مددگار ثابت ہو سکتا ہے to learn other languages دوسری languages کو بھی سیکھنے میں example کیا ہے noun اور verb وغیرہ یہ کیا ہیں parts of speech ہیں پھر آ جائے گی بٹا punctuation marks punctuation mark آگئے punctuation کیا ہوتے ہیں کھوٹا کومی شوم میں لگوانا تو یہ میں آگے یہ دیکھیں کومی اپوسٹروفی سیمی کولن کولن فل سٹاپ کپیٹل لیٹر سوال لیٹر ہائیفن یہ ڈیش ہوتی ہے یہ چھوٹی ہائیفن بڑی ڈیش سلیش یہ سارے کے سارے کیا punctuation تو یہ punctuation کے marks ہیں یہ symbols ہیں علامات ہیں جو ظاہر کرتی ظاہر کرتی ہے جو آپ کے لکھی ہوئی لینگویج ہے اس کو کیسے مرتب کرنا ہے فل سٹاپ آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے کومی آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا وقفہ دیا جا رہا ہے کپیٹل بھی ضروری ہے رائٹنگ کے لئے بتاتا وی یوز وکیبلری اور پھر ہم وکیبلری استعمال کرتے ہیں وکیبلری کیا ہوتے زخیرہ شدہ الفاظ ان انٹرنل لائیبری ورڈز انٹرنل لائیبری ورڈز کہتے ہیں دماغ میں جو زخیرہ الفاظ ہیں اس کو وکیبلری کہتے ہیں بٹا ان دیر بڑھتی جاتی ہے جب بھی شخص بات کرتا ہے سیکھتا ہے اور کمیونی کرتا ہے تو وکیبلری آستہ خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتی ہے سٹائل اس پرسن یونیک رائٹنگ وائس ان ٹون سٹائل جو ہے کسی بھی شخص کا ایک یونیک یونیک کہتے ہیں جو اپنی مثال آپ ہر شخص کی رائٹنگ الگ ہوتی یونیک ہوتی ہے وائس اس کی آواز اور ٹون اس کی یہ ساری لہجے یہ کیا ہیں اس کے یونیک سٹائل ہوتے ہیں اور یہ اظہار کرتے ہیں کسی بھی شخص کے فرد واحد ہونے کا جیسا میں ہوں ویسا ہو سکتا کوئی شاید دنیا میں ہو ملتا جلتا ہو سکتا لیکن میرے جیسا نہیں ہو سکتا یہ ہماری ہر کسی شخص کی شناخت ہوتی ہے اور کمیونیکیٹ کرنا بات چیت کرنا جو اس کے دماغ میں خیالات چل رہے ہیں اور کنسپٹ کو ٹو ریڈر پڑھنے والے کے لئے تاکہ وہ انگیج رہے پڑھنے والے پتہ چلتا رہے اس کے ساتھ جڑا رہے اتنا پیار پیار کو لکھے کہ پڑھنے والے کو مزہ آ رہا ہو تو اس کو کیا گئے انگیج اور ایک میننگ فل وے سے اپنا اظہار کرے تاکہ جو پڑھنے والا ہے وہ اس میں مصروف عمل رہے اور اس کو مزہ آتا رہے تو یہ تو تھا سارا لفظی ترجمہ اس کے اندر ہم اس کا معاورہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ ہر قسم کے جو فکرے ہوتے ہیں ان میں الفاظ ہوتے ہیں ہر لفظ کا اپنا اپنا میننگ ہوتا ہے کوئی بھی لینگویج سیکھنی ہے تو آپ کو سیکھنے پڑھیں پھر بیسک سٹیپ بتا رہا ہے کہ آپ اپنی رائٹنگ کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہو آپ اپنی رائٹنگ کی محارت کیسے امپروو کر سکتے ہو مضبوط جو رائٹنگ سکل سے آتی ہیں اور پکے ارادے سے آتی ہیں جو بھی شخص پکا ارادہ کر لے سیکھنا ہی سیکھنا ہے اور پھر پرکٹس کرتا رہے تو سیکھ جائے گا کوئی بھی بندہ ایسا پیدا نہیں ہوتا ہے جو کہ پیدا ہوا تھا تو اس کو اچھا لکھنا آتا تھا ایسا چیز کو بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے لرننگ تو بھی ایک ایکس لٹ اف ٹائم ایکس رائٹر بننے کے لئے بہت زیادہ ٹائم بھی چاہیے اور پرکٹس بھی چاہیے کوئی بھی شخص اچھا لکھاری ہو سکتا ہے اگر وہ پکا ارادہ کر لے اور پھر محنت کرتا جائے اور اچھا لکھاری بن سکتا ہے ایک آسان طریقہ گرامر کی پرکٹس ہے اور پنکچویشن کی مہارت ہے پنکچویشن میں نے بتایا تھا کوم میں وغیرہ لگانا is to consult work books اور پھر work books سے consult کرنا work بک کیا ہوتی ہیں جو آپ کی کتاب ہیں جس طرح الفاظ کتاب وں بار بار پڑھنا یہ بہت اہم مثال ہے اچھی صالد رائٹنگ کی اور پولش رائٹنگ کی جس سے بہت زیادہ آپ کی آواز بھی ہوگی اور آپ کا سٹائل بھی ہوگا تو پڑھنا بھی ایک بہت اچھی چیز پڑھیں گے ایک تو الفاظ آپ کی آنکھوں میں آنکھوں کو اہمیت کی بٹا یہ سلاحیت اپنے خیالات کو لکھنے کی اور اپنے خیالات کی صاف شفاف انداز میں بہت اہمیت بہت اہمیت کی حامل ہے پرسنل پرسنل کے لیے پرسنل اس شخص کو کہیں گے بٹا جو بھی شخص ہو ڈاکٹر ہو انجینئر ہو نرس ہو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اس کے خود کے لیے سوشل معاشرے کے لیے بھی ضروری ہیں اور پروفیشنل سکسس اور اس کے شعبے کی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہیں اور بہت ساری وجوہات کی منا پر اس میں کانفیڈنس بھی آئے گا جو اچھا لکھے گا اس کو کانفیڈنس بھی آئے گا ڈیویلپ فال فیلنگ اپنے احساسات کے لیے خیالات کے لیے جو کہ اس کے علاوہ ناممکن نظر آئیں گے اگر آپ کو اچھا لکھنا نہیں آتا یہ جو آپ کی رائٹنگ سکل ہے یہ آپ کا اس صلاحیت کو بڑھاتی ہے انہانس کا مطلب کیا ہوتا ہے بڑھا دینا اپنے جو آپ کے خیالات ان کو سمجھنے میں اور ان کی ایکسپلینیشن کرنے میں دوسروں کو بڑے اچھے طریقے سے تاکہ آپ یہ نظر آئے اور یہ پرمننٹ ہو یہ نہ ہو کہ ایک بار لکھو تو اچھا لکھا جائے دوسرا لفظ لکھو تو برا لکھا جائے یہ تھی آپ کی ساری ساری importance of رائٹنگ سکل رائٹنگ پوائنٹ بنا بھی لکھ سکتے آپ یہاں سے ٹھیک ہے رائٹنگ امپرو دائی بیلٹی تو امپرو یور تھوٹس رائٹنگ امپرو یور آئیڈی آز رائٹنگ امپرو یور پرسنل سوشل اور پروفیشنل سکسس یہ اس طرح کی سارے ساری پوائنٹ بنا کے آپ لکھ سکتے اپنے پاس سے یاد بھی کر سکتے ہو یہاں نیچے اچھی خاصی جگہ بچی ہو یہاں آپ پینسل کے ساتھ نو ڈاؤن بھی کر اور اس کو آسانی سے یاد بھی کر سکتے ہو تو یہ امپورٹنس آف رائٹنگ سکیلز آج کے لیے ہمارا اتنا ہی ملیں گے اگلے لیکچر میں اللہ حافظ